السلام علیکم سامین سترہ تیل حجہ کی تعریف شروع ہو چکی ہے پانج جولائی ہے خبر کا عنوان ہے مسلم پرسنلہ بورڈ کی اپیل دوسرا عنوان ہے پرسنلہ بورڈ نے اپنی رائے لا کمیشن کو بھیج دی ہے تیسرا عنوان ہے جمعیت علمائی ہندگی کی اپیل خبر تھوڑی تفصیل سے سنیے یقصہ سیویل کورڈ کے ایشو پر آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے اپنی رائے اور دستاوید آج بدھ کے دن پانج جولائی کو لا کمیشن کے پاس بھیج دی اس میں مسلم پرسنلہ بورڈ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ لا کمیشن کے دستاویدات واضح نہیں ہیں جن میں ہاں یا نام جواب مانگے گئے ہیں مزید کہا گیا کہ یونیفورم سیویل کورڈ کو لے کر سیاست ہو رہی ہے میڈیا پروپیگنڈا چلا جا رہا ہے بینہ کسی بلوپرنٹ کے یعنی بغیر کسی خاکے کے سجہو مشورے اور سلاح مانگی جا رہی ہے مطلب یہ ہے کہ سرکار نہ بھی تک یہ نہیں بتایا کہ یہ اکسسیوی کورڈ کیا ہے کیا اس کا بلوپرنٹ ہے کیا خاکا ہے اس میں کیا کا چیزیں ہیں اس کی نوعیت کیا ہے طریقہ اکار کیا ہوگا سرکار نے سیرے سبی تک کچھ نہیں بتایا اور اس طرح سجھ ہو اور رائے مانگی جا رہی ہے یہ غلط طریقہ ہے پرسنلہ بورڈ کی طرف سے کہا گیا کہ اہل اسلام فرسندان توحید اسلام قانون سے جڑے ہیں اس میں کسی طرح کی بحث نہیں ہو سکتی ہے بے شک ایسا ہی ہے بورڈ کی طرف سے کہا گیا کہ مسلم پرسنلہ قرآن اور سنت سے راست طور پر ڈائریکٹ ماخوض ہیں ڈائریکٹ لیے گئے ہیں جو مسلم پرسنلہ قانون ہیں وہ قرآن و حدیث کے این مطابق ہیں مسلمان اپنی پہچان کھونے کو تیار نہیں ہیں دیش میں کئی طرح کے پرسنلہ ہیں جو دستور ہنگ کی آرٹیکل پچیس چھبیس اور انتیس کے مطابق ہیں مزید کھا گیا کہ سویدان سبا میں بھی مسلم سماج نے یکسہ سیویل کوڈ کی مخالفت کی تھی بہرحال اس طرح کا ایک خاکہ آج بورڈ نے بھیجا ہے اور پتہ چلا ہے کہ جمعہ تلماہ ہند بھی لا کمشن کو اپنی رائے ایک دو روز میں بھیج سکتی ہے وہاں یہ کام ابھی تیاری کے مرحلے میں ہیں ان دونوں مسلم جماعتوں نے یہ اپلیل کی ہے کہ کومن سیویل کوڈ کی مخالفت کی جائے سیویل کوڈ کی مخالفت کیسے کی جائے کس ایمیل میں جا کر ہاں یا نہ لکھا جائے وہ پورا طریقہ بتلایا ہے وہ سب تحریری ہے ہماری بہت ہی عدب سے آپ لوگوں درخواست دیئے ہیں آپ لوگ زہر سے بہت بہت بڑے کام کر رہے ہیں آپ بہت مصروف ہیں آپ کے کام بہت زیادہ ہیں ہمارے درخواست اتنی ہیں کہ ایمیل اور سوشل میڈیا تک ہر آدمی رسائی نہیں ہے آپ کی اور خاص طور پر جمعہ تلماہ ہند کی شاخ زیلہ سطح پر قصبے کی سطح پر اور بہت سے جگہوں پر ماشاءاللہ گاؤں کی سطح پر بھی ہے جو نیک فالے خوش کی بات ہیں یہ دمیدران اگر اپنے زیلہ صدور کو ہدایت کر دیں کہ اس طرح میل میں ہائنا کا جواب دینا ہے وہاں یہ مخالفت درج کرانی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ جو کچھ آپ کرائیں اس کی ایک رپورٹ ہمیں بھیج دیں مطلب جواب دہ بنائیں اگر جواب دے بنانے کے ساتھ ساتھ میں جمعہ تلماہین والے ایک اپیل جاری کر دیں تو ابھی اس معاملے میں چار پانت دن باقی ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے دعا بھی کیجئے اللہ تبارک وطلہ اس فتنے سے اس آدمیش مرحلے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں یقیناً یہ پروپیگنڈا ہے اور یہ صحیح معنی میں سیاست ہو رہی ہے جیسے کہ مسلم پر صلی اللہ بولنک کہا ہے اس سے دو دن پہلے حضرت مونہ سید عرشد مدنی دامت برکاتوں کا بہت واضح بیان ہے تھا کہ جو جو چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف ہوں گی ان کو کوئی مسلمان کیسے مان سکتا ہے